سین انقلاب اور یہ سب سے قدیمی ترین سین ہے سین انقلاب سین آزادی اور سین قدیمی ترین سین ہے اگر آپ انقلاب سے پہلے کی کمسیریں دیکھیں تو جہاں سے آپ انٹر ہوئے ہیں دروازے سے آپ باہر دکھلیں گے تو یہاں بھی آپ کو دکانیں ملیں گے یعنی کہ حرم کی انٹرینس پر یہی دروازے ہوگئے ہیں لیکن انقلاب سے پہلے یہ سمولت حالت انقلاب سے باہر آپ دیکھیں کہ کتنی ماشاءاللہ سے وہ ست دی گئے یہ ہرم میں ہو یا باقی محمدادیں ہیں بہت زیادہ یہ لکھیں ایک طریقے سے اور سائرین کیلئے یہ سین انقلاب سینیں قدیم بھی کہا جاتا ہے سین اکرونہ کی کہا جاتا ہے یہ قدیمی سین اس سین میں دو تین چیز ہے ایک تو یہ وہ واحد سین ہے کہ جہاں سے مولا کے گمبت اور مینارے کو آپ پورے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں آپ آگے جائیں گے تو وہاں سے آپ کو جہاں پورا گمبت اور مینارہ جو ہے نظر آئے ہیں اور اس سین میں ایک چیز ہے کہ جو آپ نے سنلا ہوگا کہ شفا جالی یا سین شفا یہ اسی سین کو کہا جاتا ہے یہاں پر یہ چونکہ بعض ظاہرین مجھے ملے ہی انہوں نے کہا کہ ادام سے پوچھا کہ سین شفا جائیں تو یہاں پر رائے دیں گے ہمارے وہاں پر پاکستانی جائے کی کلچر میں اسی چیز کیلئے سے کہ سین شفا لیکن یہاں پر چونکہ یہ شفا جالی ہے وہ ابھی یہاں پر کنسٹریکشن کے کام کرنا ہے جو آپ کی خطم میں ارس کیا کہ یہ رواق دار الحجہ آپ اس میں جائیں گے انشاءاللہ بہترین نفیس کام ہو ہوا ہے ایرانیوں نے پنے میں ماری کو اپ کیا ہے یہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے پورانی تائل کیونکہ بارشے ہوتی تھی بارباری وقتی تھی یہاں پر پانی لرسکی لیتی جاتا تھا تو مل جو تھی پنے میں ماری خراب ہو رہی تھی انہوں نے دوبارہ اس کو سب کو مطلب کرتے ہیں ان کو دوبارہ ساہد دیتا ہے یہاں کا کام دمل ہو جدا اس طرف کا کام کرتا ہے یہاں پر جو یہاں پر جو یہاں پر جو محسن دیکھتے جاتا تھے کہ یعنی کا لال نچانی دیکھتے تو وہاں پر جنگ دیکھتے ہیں مریضوں میں جو وہاں پر جنگ دیکھتے ہیں شفا جالی ہے اس کے علاوہ پر جو آپ پر نظر آ رہا ہے سکرہ خانہ کے صدیر کے سونے کی بنینی نہیں ہے سبیلے شاہ اسماعیل بھی کہے کہ لائی یا قلائی نہیں شایتا ہے قلائی جو ہے وہ کارسی منزور کو کتے سہنے کی بنینی ہیں اور آپ نے آج تین صبح پہلے جب انگرینوں نے تجنگی دنیا پر جنیا پاکتا ہے پچھتے چنو کیا تو ایران میں بھی جو انہوں نے لوگوں نے کھوچست نہیں قیامت کی جو وہ اپنا نفوز کر سکے اس زمانے میں محمد علی شاہ صفوی جو ہے وہ یہاں کے بادشاہ تھے صفوی بادشاہ تھے انگریزوں نے جو ہے ایک نفافہ بیجا کہ یہ جو ہے صرف بادشاہ ہی کھولیں گے ان کے وزیر تھے اسماعیل انہوں نے کہا کہ شاید ممکن ہے کہ اس میں کچھ ایسی چیز ہو جس سے آپ جان کو خطرہ ہو اور کہا کہ آپ کسی نوکلر سے غلام سے کھلوائیے ہوا بھی یہی جیسے اس غلام نے اس پیکٹ کو کھولا تو اس میں ایسا کچھ مواد تھا محمد علی شاہ صفوی نے اپنے وزیر کی دہانت کو دیکھتے رکھا کہ آپ نے میری جان بچائیے میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا لیکن تمہیں میں سونے میں تو سکتا ہوں تو ایک پردے میں شاید یعنی کہ اسماعیل کھڑے ہوئے دوسرے پردے میں جو سونا اقل مند انسان وہی ہے کہ جو اپنے دنیا دنیا کو بھی سوچتا اور آخرت کو بھی سوچتا ہے تو اسماعیل نے کہا کہ میں کچھ عرصے بعد مجھے مرنا ہے جتنا سونا جہے وہ میرے وارسین جتنے ان کی طرف چلے جائے گا تو انہوں نے کہا کہ سب سے بہتری اپنی دنیا اور آخرت کا نفیلہ کرنے کے لیے انہوں نے مولا کے حرم میں جہے وہ اس بورڈ کو حدیع کر دیئے تو یہ جو ابھی صبیل ہے شاید اسماعیل صبیل یا صلی اللہ خانہ اللہ یہ جو انہوں نے یہاں پر جہے وہ عطا سے دیا اس کے علاوہ اس لہم میں دو علم کرام کی طریقے سے کہلے گے گھبرے ہیں ایک جو ہے وہ شیخ خرر عاملی ہے شیخ خرر عاملی جنہوں نے وسائل الشیعس بہترین کتاب جو بھی مجھدہ بنتا ہے اس کتاب میں انہوں نے جتنی بھی بہتور ہماری روایتیں تھی نماز سے لے کر دیات تنگیتی تنگیتی تنگیت 56 فٹ کی کتاب میں انہوں نے سب روایتوں کے بہتور روایتوں گروہ ان کی صدق کے ساتھ جو انہوں نے جمعوری کی ہے یہ ان کا جو ہے سلسلہ نصب خود جو ہے وہ لفنان کے رہنے والے تھے یہاں پر مولا کے در پر آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ مولا میرا آخری جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے یہاں پر نہیں سلسلہ نصب جا کے جناب خرمد یزید ریاہی سے ملتا ہے ان کے سلسلے سے یعنی جو اولادوں سے ہیں اور یہاں پر وہ افراد جو کہ شادی کے حوالے سے یا رزق کے حوالے سے پریشان ہیں یہاں پر آگا ان کے سویہ یاسین کو حدیعہ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں ان کی دعائیں جو قبول کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور بزرگ ہستی یہاں پر یہ خواتین بیٹھی مئی ہے پہلے یہاں پر ان کا قطیبہ لگا ہوا تھا یعنی کہ کمر کا وہ لگا ہوا تھا اور ایک عارف کہلے شیخ علیہ نخودکی کے نام سے مشہور ہے اور اس حد تک عرفان میں آگے تھے کہ بہت سارے مومنین جب مختلف شہروں سے اشتبریر شیراز اسفحان سے آتے تھے مریضوں کے حوالے سے دعا کرتے تھے تو یہ کیوب جو ایرانی خن جسے کہتے ہیں وہ کہتے تھے کہ استعمال کرتے ہیں جو شخص سامنے ہوتا تھا کہتا تھا کہ آپ اس کی نیت سکھائیں جو وہاں پر تبریز میں یا تہران میں وریض ہے کہ یہاں پر مو میں رکھتا تھا اور یہ دعا کرتے تھے تو شفاہ اس پر شخص کو مل جاتے گی یہ بہرحال مولا کے غلاموں کی جو ہے اس گھر پر غلاموں کو اس سے ملتا ہے اور کہلے کہ درستی چیز یہ کہ ان کی باطنی آنکھیں کھولی میں تھیں یعنی کہ کوتیر کی چشم باطنی جسے کہتے ہیں کہ انسان آگے کہ اس کو دیکھ سکتا ہے وہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب انسان جو ہے گناہوں سے دوری اختیار کرتا ہے واجبات پر عمل کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ایک گفت ہوتا ہے کہ اس کی باطنی آنکھ میں جاتے ہیں اب اسی طریقے سے ان کو بھی اللہ تعالی نے یہ بہت زیادہ یہ بھی جو ہے وہ نجف میں رہتے تھے یہاں پر آئے انہوں نے دعا کی کہ اللہ میرا آخری وقت جو ہے وہ نہیں پر آپ کے پاس اب انہوں نے وہ سارے ان کے واقعات ہیں ایک دو واقعات میں ایک واقعات دکھوں کہ انہوں نے پتا تھا کہ انقلاب سے پہلے ان کا انتقال ہوا ہے انہوں نے آج سے پچاس ساکھ سال پہلے کہلے کہ انہوں نے وسیعت کی گئے جب میرا انتقال ہو تو اس وقت میں آپ نے مجھے تیس میٹر نیچے دفت کرتا ہے اس وقت اور لوگوں کے لئے سخت تھا لیکن چونکہ ان کی بانتنی آنکلی میں تھی کہ یہاں پر انقلاب آنا ہے انقلاب کے بعد یہاں پر نیچے داروں روا کے داروں ہجا ہے اب اس کے نیچے جو ہے ان کی قبر ہے تو یہ جو ہے اس طرح سے مولا کے کھیلے کے عالم دیر بھی تھے اور چانے والے بھی تھے اسی طریقے سے ایک اور واقعہ جو ملتا ہے کہ شخص آیا مولا کی بارگاہ میں بعد ہماری مومنین کہتے ہیں کہ ہم نے دعا کی امام کے حرم میں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئیں کوئی نہ کوئی مسئلہ دوتی ہے جب دعا قبول نہ ہونا یہ نہ سمجھے کہ میری دعا قبول نہیں کیونکہ روایتوں میں جنگلے ہیں کہ جب مومن دعا کرتا ہے تو یا اس کی دعا اس وقت کی پریشانی ہے جو جس کے لئے دعا کرنا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے یا اس کے بدلے میں دعا قبول نہیں ہوتی جو آنے والی مسئلتیں اور پریشانی ہے وہ ٹل جاتی ہے یا پھر یہ کہ آخرت کے لئے ذخیرہ کرتی ہے کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن انسان اپنی ان دعاوں کو دیکھے گا جو قبول نہیں ہوگا جب ثواب دیکھے گا تو خدا کی بارگاہ میں اس وقت افسوس کرے گا ایک آش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی میری ایک بھی دعا قبول ہوا ہوتی مجھے اتنا اجل دیا جا رہا ہے تو اسی طرح ایک ایسا ایک شخص آیا مولا کی بارگاہ میں کہا کہ مولا مجھے مولاد چاہیے دعا کی استغاثہ کیا قبول نہیں بسی نے کہا کہ جو ہے وہ آپ شیخ علی نخودکی کی قبر پر جائے سورہ فاتح حدیعہ کریں ان سے جو ہے آپ دعا کریں بارال انہوں نے دعا کی شیخ علی نخودکی کی قبر پر سورہ یاسین کا حدیعہ پہنچا گا ان کو جو ہے ان کی دعا قبول ہوئی ایک سال کے بعد جو ہے آئے مولا کی بارگاہ میں کہتے کہ مولا آپ نے تو مجھے اولاد نہیں دی لیکن شیخ علی نخودکی نے جو ہے وہ میری جو ہے وہ دعا کو قبول کر لی ہے بارال یہ معارفت کی کمی کی وجہ سے یہ وہ اصلیاں جو کہ قیامت تک کا علم رکھتے ہیں علم لادنی کے مالک ہیں اگر کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس میں ہماری مسئلہ دیں بارال اس سال مختصر یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد دس پندرہ سال کے بعد آئے وہی شخص اپنے بیٹے کے ساتھ مولا کی اسی جگہ پر کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ مولا یہ جوان بیٹا مجھ سے واپس لے لیں کسی نے پوچھا کہ آپ نے جو اتنی طمدہ کر کے اتنی منتیں کر کے جو ہے وہ آپ کو اولاد میلی کہا کے نہیں اس نے میرے جینا دو بھر کر دیا ہے یعنی اس کی پردار ایسا ہے کہ میں جلی میں سر اٹھا کر دی چل سکتا تو مولا کی طرف سے اگر کوئی منہ تھا تو اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ دیا اس کے علاوہ ان کی بردرخی آنکھ کے حوالے سے ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ جب یہ یہاں پر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ مولا جو ہے وہ اپنے دربت سے ہرے رنگ کی شاہ لوڑے وہاں نکلے ہیں اور جہاں پر یہ ان کی قبر ہے یہی پر مولا نے جو ہے ایک طریقے سے سٹیج بنایا جائے اور جتنے بھی جو ظاہرین ہیں یہ جو اس طرف ہے یہاں سے جو ہے یہاں سے جو ہے وہ ظاہرین نکل جائے بہار انفلینس یہاں سے ہو اور اس طرف سے نکل جائے اور کس طریقے سے جیسے جو ہے بوجی جو ہے مارچ باس کرتے ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے اب یہ کہتے ہیں کہ شیخ علی نکلی کی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب ظاہرین آ رہے تھے مولا کے کچھ جہاں وہ انسانی شکل میں تھے کچھ جہاں مختلف حیوانات کی صورت میں تھے جو روائدہ کے مطابق بھی ایک ہماری ظاہری شکل و صورت ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں دیئے ایک ہمارے گردار کی وجہ سے ہماری شکل بنت ہے جو کہ باطنی شکل ہماری کہلاتی ہے اب وہ ہمارے جتنے جس کے نیک عمال ہوں گے اسی صاحب سے اس کی جہاں وہ شکل ہوتی ہے اب اس نے دیکھا کہ کچھ جہاں وہ انسانوں کی شکل میں ہے کچھ جہاں وہ حیوانات کسی کی جہاں وہ کوئی بچھوں کی شکل میں کچھ سام کی شکل میں اللہ تعالی نے انشاءاللہ ہمارے جو ظاہری شکل اسی طریقے سے ہماری باطنی شکل بھی اس قرار نہیں ہے کہتے کہ جیسے ہی جب شکلیں مختلف تھی لیکن جب مولا کے یہاں سے سامنے سے گزرتے تھے مولا کا دست کرم دست شفقت جو ہے ان کے اوپر تھا جب اس دست شفقت کے نیچے سے گزرتے گزر رہے تھے تو کہتے کہ سب انسانوں کی شکل میں اللہ امام صلی اللہ محمد و علی محمد ہر حال یہ حسنی ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ اوپر ہے آپ کو نظر آرہا ہے نکار خانہ ہے ایک طریقے سے ہی مولا کی بادشاہت پہلے جو بادشاہوں کی سلطنت کا اعلان کرنے کیلئے نکار خانہ بجائے جاتا ہے یہ مولا کی سلطنت کا اعلان ہے بادشاہت کا اعلان ہے اس کے علاوہ آپ کی خدمت نے ارس کیا کہ پہلے مشد مقدس چھوٹا سا شہر یہ جو ہے تلوی آفتاب سے آدھا گھنٹہ پہلے غروب آفتاب سے آدھا گھنٹہ پہلے بجائے جاتا ہے روز جی ہر روز اب اس پہ پہلے یہ نماز پجھر پی آپ کی نماز غضاء ہونے والی ہے اور مغرب کی نماز کے ٹائم ہونے والا ہے اب چونکہ شہر بہت بڑا ہو چکا ہے اور اب جو ہے وہ ایک طریقے سے مولا کی بادشاہت کا اعلان ہے پورے سال یہ نقارہ بجائے جاتا ہے سوائے دو مہینے سوائے دو مہینے جو عزداداری کے اس میں نہیں بجائے جاتا اس کے علاوہ محرم صفر اس کے علاوہ جب کسی امام کی شہادت ہوتی ہے تو اس وقت بھی جو ہے وہ یہ نقارہ نہیں بجائے جاتا جس دن عید الفطر ہو یا عید العظاہ ہو اس دن اور اس کے علاوہ کسی معصوم کی ولادت کا دن ہو وہ اس دن بجائے آٹھ بجائے اس کو بجائے رکھتا ہے اگر ان اوقات کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ نقارہ بجائے جاتا ہے دن میں یا رات میں کسی فیر میں تو سمجھ لیئے کہ یہاں پر جو ہے وہ مولا کی کسی ظاہر کے اوپر جو ہے مولا کی نظر کرم ہوئی ہے جب کسی ظاہر کے اوپر جو ہے وہ جو ہے وہ جو ہے